اسٹریلیا نیوزی لینڈ کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ چیمپئن بن گیا نیوزی لینڈ کے ایک ستیتہ رنز کو کینگروز نے دو وکٹوں کے نقصان پر ہی پورا کر لیا اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا نیا چیمپئن بن کر سامنے آ گیا جبکہ مین آف دہ ٹورنمنٹ ایوارڈ ڈیویڈ ورنر کو دیا گیا جبکہ اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بابر آزم نے تین سو تین بنائے ہیں اور ڈیویڈ ورنر نے دو سو نواسی رنز بنائے ہیں جبکہ انہوں نے یہ رنز سات میچ کھیل کر بنائے جبکہ دوسری جانب بابر آزم نے تین سو تین رنز چھ میچ کھیل کر بنائے اور آئی سی سی کے پینل نے فیصلہ کرتے ہوئے ڈیویڈ ورنر کو پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ قرار دے دیا جس پر شائقین کرکٹ حیران اور افسورتہ ہیں جبکہ دوہزار سولہ کے ورلڈ کپ میں ورات کوہلی نے تین سو بیس رنز بنائے تھے اور بھارت یہ ورلڈ کپ نہیں جیت سکا تھا اس کے باوجود ورات کوہلی کو مین آف دہ ٹورنمنٹ قرار دیا گیا تھا آئی سی سی کے اس فیصلے پر شوئے بختل نے بھی اپنے دل کی بڑھاس نکالی انہوں نے لکھا ہم یہ مان کر چل رہے تھے کہ بابر آزم کو مین آف دہ ٹورنمنٹ کے اوارڈ سے نوازہ جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا جو کہ بابر آزم کے ساتھ ایک کھلی نائنصافی ہے ناظرین آئی سی سی کے اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں